مہانا پبلک کنفیوز وزیراسم کہتے ہیں بلک کم آئیں گے لیکن نیپرا نے پھر بجلی بم گرا دیا بجلی فی یونٹ مزید تین روپے تھائیس پیسے مہنگی کرنے کا فیصلہ نیپرا نے سہماہی ایڈجیسمنٹ سے متعلق اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ریکارڈ توڑ مہنگائی غریب کا بچہ ٹاؤٹ چکن لہسن پیاس مٹن بیپ اور انڈے سب مہنگے ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرحہ صفر اشاریہ نو تین فیصد بڑھ گئی ادارہ شماریات کی ریپورٹ میں دستی پشاور میں بدترین مہنگائی سے شہریوں کا جینا مشکل یوٹیلیٹی سروز پر اشیاء ضروریہ ناملنے پر عوام پریشان کئی کئی گھنٹوں کتاروں میں کھڑی رہنے کے بعد بھی شہریوں کو راشن کے حصول میں مشکلات انتظامیہ کا اتا پتا لا پتا کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے قرارے میں دوبارہ اضافہ ٹرانسپورٹ مافیا کی منوانیوں سے شہریوں کو بچانے والا کوئی نہیں مزدور طبقے نے پیدل ہی دفاتر جانا شروع کر دیا عوام کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے جماعت اسلامی کا لاہور میں دھرنا گورنر ہاؤس کے اطراف ٹریک کا نظام درہم برہم بجری کے بلو میں اضافہ مسترد مہنگائی میں کمی کا مطالبہ سراج الحق کا خطاب کہا چوری اور حکمران اشرافیہ کی مفض پھوری دونوں بند کی جائیں نگرہ وزیراسم کاکر امریکہ میں موجود امریکہ یادرہ کے اختتام پر پریس کانفرنس کہا دورہ انتہائی کامیاب رہا بھارت ہمارا دشمن ہے پاکستان بھارت کی دہشتگردی کا نشانہ بنتا ہے پاکستان امر پسند ہے حکومت پاکستان ملک میں مہنگائی کے خلاف زبردست اقدامات کر رہی ہے پاکستان میں آٹا چینی سمیت اراج کا کوئی بہران نہیں ملک چھموریت کی راہ پر گامزن ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی جلد ہو جائے گا اللہ کے فضل کرم سے میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس تشریف لائیں گے اور مجھے کبھی امید ہے اللہ کے فضل سے کہ وہاں پر ان کا فقید المثال وہاں پر استقبال ہوگا لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلا نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں تبدیلی کا امکان مسترد اجلاس کے بعد شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت میں رانے کے بعد ترقی کا سفر وہی سے شروع کریں گے جہاں سے رکا تھا پاکستان آکر نواز شریف میرار پاکستان جلسے میں آئندہ کا لاحی حمل پیش فرمائیں گے لندن اجلاس میں نواز شریف کی اہم گفتگو کہا دوہسار سترہ کے ہستے بستے پاکستان کے ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر کھڑا گیا گیا جنرل باجوہ فیس حمید ساکر پیسار جسریس خوصہ عظمت سعید اجاز الہسن پاکستان اور بائیس کروڑ عوان کے مجرم ہیں پیپس پارٹی نے الیکشن سے پہلے پنجاب میں سرگرمیاں بڑھا دی ملاوز زرداری اکتوبر میں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے پنجاب کے باعثر شخصیات کو پی پی میں شمولیت کی دعوت دی جائیں گی بحریہ ٹاؤن پشاور میں زمین خریدنے میں بے ذابطگیوں کا کیس ملک ریاس کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں ملک ریاس حسین حینا ملک حامد ریاس اور عامر رشید عوان نامزد عوام کو بحریہ ٹاؤن کے دھوکے کباس کاروائیوں سے خبردار رہنے کی ہدایت کراچی کے تین ازدہ حیدراباد، دادو، سکھر، خیرپور اور لالکانہ سمیس ان کے مختلف علاقوں میں ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیکیشن جاری پابندی آٹھ ربی لفل سے بارہ ربی لفل تک برقرار رہی کی بھارت کینیڈا تناؤں میں اصافہ امریکہ نے کینیڈا کی حمایت کر دی امریکہ کینیڈا اختلاف کا بھارتی پروپوگینڈا مسترد امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان کا دو ٹوک بیان کہا سکھ ناہنما کے قطمے ملوث افراد انصاف کے کٹھینے میں آنے چاہیے ایران کے سپریم کمانڈر کا تہران میں بڑے عوامی جلسے سے خداف آیات اللہ علیہ خامنہ ای کہتے ہیں کہ دشمن نے جنگ شروع کی تو ختم ایرانی قوم بھی کرے گی اہم طاقت ایران پر نظریں مرکوز کر کے بیٹھیں کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے قومی سکوٹ کہہ گا نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کی واپسی شادا خان نائب کپتان برقرار بابر آزم کا سکوٹ پر گفتگو کرنے سے انکار کہا یہاں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے اور حسن علی کی سیلیکشن سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار دوستوں کی سفارش کام آگئی تم سے ٹکے کی امید نہیں سارفین کا ردعمل کسی نے کیچ کی پریکٹس کا مشورہ دیا تو کسی نے دوستی یا ہی اور موچ تمہاری کا تنز کر دیا